تو ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہیں ملے گا شہر کے بیشتر پیٹرول پامپس پر آگاہی وارننگ بینرز آویزہ کر دیا گئے ہیں بغیر ہیلمٹ کسی بھی پارکنگ سٹینڈ میں موٹر سائیکل پارکنگ بھی نہیں ہو سکے گی سیٹیو کا قانون شکنوں کے خلاف سخت کرکڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے جی آپ کو بتائیں کہ اب پیٹرول نہیں ملے گا اگر آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے شہر کے بیشتر پیٹرول پامپس پر آگاہی وارننگ بینرز آویزہ کر دیا گئے ہیں شاید یہ اچھا اقدام ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایک بار کیا جا چکا ہے ایکسپیرمنٹ اور اس کے باوجود پیٹرول بھی ملتا ہے پیٹرول پامپ پر لوگوں نے خود بھی ہلمٹ رکھے ہوتے ہیں وہ پہن کر ہلمٹ پہن کے پیٹرول دلواتے ہیں بھی چلے جاتے ہیں اس بار کچھ نیا کر رہے ہیں کچھ مزید کچھ اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے بلکل بغیر لاہور کو ایکسیڈنٹ فری بنانے کے حوالے سے اقدامات مریض کی جا رہے ہیں شہر کے بیشتر پیٹرول پامپس پر آگاہی وارننگ بینرز بھی عویزہ کیے گئے ہیں بغیر لاہور کو ایکسیڈنٹ فری بنانے کے حوالے سے اقدامات مریض کی جا رہے ہیں بغیر ہلمٹ کسی بھی پارکنگ سٹینڈ میں مرسیکل پارکنگ بھی نہیں ہو سکے گی آگاہی اور کریک ڈاؤن کا مقصد کی ان کی جانوں کا تحفظ و یقینی بنانا ہے یہ کہنا ہے سٹی ٹی فری سے ترجمان کا حاصلات پر کابو پانک کے حصے مالی اور جانی نفتان سے بچا جا سکتا سرک کریک ڈاؤن کے باعث حاصلات کی دو خام کے حاصلانوں کے امرجنسیز میں غیر معمولی دور میں کمی آ رہی ہے شہریوں کی سہولت کے لیے جہاں ڈو ٹو ڈو لیسنسنگ مہین کی شروع کر دیجئی ہے بغیر لیسنس دو زیادہ سے جرمانہ کیا جا رہا ہے مال روڈ کے نال روڈ جیل روڈ میں تمام شراہوں پر داخلہ بند کر دیا گیا ہے بغیر ہیلوٹ موٹسیکل سواروں کو کسی بھی اہم اور مصروف شراہ پر نہیں آنے دیا جائے گا یہ کہنا ہے سٹی ٹی لحاؤل کا جی ٹھیک ہے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے